اور اب جمہو کشمیر کی تصویر اور جمہو کشمیر کی تصویر میں پنچائت مونسپل کمیٹیوں کاؤنسلوں اور مونسپل کارپوریشنوں کے الیکشن حد بندی مقمل ہونے اور پسماندہ طبقوں کے لیے وار ریزرو کرنے کے بعد ہونے کا اندیہ دیتے ہوئے جمہو کشمیر کے لیفٹنگورنمنوع سنہ نے بتایا ہے کہ وزیراعظم پنچائتی راج کو عملی جامعہ پہنانے میں خود سنجیدہ ہیں اور مرکزی زیر نظام علاقہ جمہو کشمیر میں لوگ سبا انتخابات کے ساتھ ساتھ بلدیاتی اداروں کے انتخابات بھی ہونے کے امکانات کو خارج نہیں کیا جا سکتا ہے جمہو مونسپل کارپوریشن کی پانچ سالہ مدت مکمل ہونے کے موقع پر علویدائی تقریب پر تقریب کرتی ہوئے لیفٹنگورنمنوع سنہ نے یہ بات بھی بتائی کہ مونسپل کمیٹیوں کاؤنسلوں اور دوسرے انتخابات کے ساتھ ساتھ پانچائتی الیکشن حد بندی کا کام مکمل ہونے اور ریزرویشن کے لیے اٹھائیں گے اقدامات کے بعد ہی یہ انتخابات عمل میں لائے جائیں گے ان نے کہا کہ جمہو کشمیر انتظامیاں لوکل باڈیز الیکشن کرانے میں سنجیدہ ہے تاہم کچھ تیکنیکی دشواریاں ہیں جنہیں پورا کرانا بھی لازمی ہے ان نے کہا کہ چیف الیکٹرول آفیسر اور الیکشن کمیشن اف انڈیا نے وارڈو کی حد بندی اور پسمندہ تبکو کے لیے وارڈو کو ریزرو رکھنے کے لیے اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے اس کے بعد پنچائت انتخابات ہو سکتے ہیں منوش سنہ نے اپنی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ جمہو منسپل کارپریشن نے اپنے پانچ سارا دور میں جمہو شہر کے لوگوں کی جس طرح سے خدمات کی ہیں اس کے لیے وہ مبارکبادی کے مستق بھی ہیں مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سمیے میں ایک بڑی شنوکتی ہے اس کے لیے جو بات میر صاحب کہہ رہے تھے مجھے لگتا ہے کہ نگری نکائیوں کو اپنے سنسادھنوں کے وستار پر ویسیس روپ سے کام کرنا چاہیے ہوتا ہے کیا ہے سامانے روپ سے ہم لوگوں کی رائے سے پرابیت ہو جاتے ہیں جب بھی اچھا ساسن چلے گا یہ سمجھئے کہ جنتہ اس کا بیروت کبھی نہیں کرے گی کڑے فیصلے لینے پڑتے ہیں اور لینا چاہیے یہ کچھ لوگ ہیں جو اس کا بیروت کرتے ہیں اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ کہیں بھی سوساسن قائم ہو کہیں بھی اچھی بھی اوستہ چلے مجھے لگتا ہے کہ جب بھی دیس میں جہاں بھی آپ دیکھیں جو اس طرح کے فیصلے لیے میں ہیں جب بھی اچھا شاسن چلے گا لوگ اس کا سپورٹ کریں گے منوش سینہ جمہو میں آج کی تقریب پر بتا رہی تھی ادھر جمہو کشمیر کے چیف سیکٹری ڈارکٹر ارن کمار مہتا نے بتایا ہے کہ جمہو کشمیر میں پہلے سے اب بہتر کام ہوتے جا رہے ہیں مختلف پروگرام چلائے جا رہے ہیں جن سے جمہو کشمیر میں بڑی کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں جمہو کشمیر میں کارپریٹ سیکٹر میں منردہ تقریب سے خطاب کر دوئے جمہو کشمیر کے چیف سیکٹری ڈارکٹر ارن کمار مہتا نے بتایا کہ اب منزلیں دور نہیں ہیں وقت آ چکا ہے ایک نئی انقلاب کی ایک نئی شروعات کی کئی جا رہی ہے پر آگے کنٹری میں ہاں بینچھا جانے کی کارپریٹی گرمنٹس کیسے ہی ہونے چاہیے تو وہ بینچھا کامیابیاں سکتا رہا چکے اور اس کے ایلیمنٹس کیا ہوں گے تو میرے ساتھ سے کچھ ایلیمنٹس ضروری ہیں ایک تو یہ حق آدمی کی بہنچہ ہو جو کارپریٹی سے جوڑا ہو اور اس کا مدد وقت سے لے مدد ہو سکتی ہے مدد کرلیا ہزاروں قریقے اندرک کرنے کے وہ ہو چاہیے جہاں تک آبیٹ پر ساوال ہے آپ نے 90% وقت کمپلی کر لیا ہے بات کی آرکٹ کرنا چاہیے تو یہ کائنٹ کرنا چاہیے آرکٹ پوست کارکٹو ہونا ایک بات ہے کونکارٹ آرکٹ کو ہی میں باتا ہوں میں فنانس میں بہت دیمار رہا ہوں آرکٹ کرنا چاہیے